میرا مہد الفقیر اسلام کا گلشن نرالہ ہے ہدایت کا یہ مرکز ہے ہوا مولانا مبتی تقی عثمانی نے کہا کہ اس دور پر فتن میں نوجوانوں کے ہاتھ میں اسمارٹ موبیل کا ہونا سریح ناجائز ہے تمہارے ہاتھوں میں اسمارٹ فون کرےنا جائز نہیں موبیل اگر ضرورت ہے تو انکمنگ آٹ گوئن کا موبیل رکھو یا تھوڑا بہت ایک میسیج یا مسندر کا کوئی اور ہو تو رکھو لیکن یہ تیم کی موبیلیں جس میں انٹرنیٹ کا کاریکشن ہو جس میں واتشاپ ہو جس میں پیس بک ہو جس میں ایماں ہو جس میں اور بھی واہیات ہو نوجوانوں تمہارے ہاتھ میں اس چیز کا ہونا اس دور میں بلکل خطرناک ہے تمہارے ہاتھ میں اس کے بجائے اس دور میں تصویقہ ہونا ضروری ہے قرآن کا ہونا ضروری ہے اور بھی ضروری اشیاء کا ہونا ضروری ہے اپنی جوانی کی حفاظت کرو اے پسوا پتن کے نوجوانوں تمہاری جوانی اگر سمل گئی اسلام کے نام کام آئے گی تمہاری جوانی سمل گئی ملک کے نام کام آئے گی تمہاری جوانی سمل گئی سارے عالم کے نام کام آئے گی آتھ تمہاری جوانیاں کہاں استعمال ہو رہی ہے تم اپنی جوانی کا استعمال کہاں کر رہے ہو راک کے اندھیروں میں دو دو جی بھی پرباد کرنے والی تمہاری جوانیاں کیا اس ملک کو کام آئے گی اس ملک کو کام آئے گی مجھے کہنے دو دنکے کی چوٹ میں کہوں گا کہ تمہاری جوانیوں کی ضرورت بابری مسجد کو ہے تمہاری جوانیوں کی ضرورت گدرات کے مسلمانوں کو ہے تمہاری جوانیوں کی ضرورت کشمیر کے مسلمانوں کو ہے تمہاری جوانیوں کی ضرورت آسام کے مسلمانوں کو ہے تمہاری جوانیوں کی ضرورت ماں اور بہنوں کی عزت آبرابرو کو ہے تمہاری جوانیوں کی ضرورت مداری سے عربیہ کو ہے اگر تم اپنے آنکھوں سے گناہ کر کے اپنی زبان سے گناہ کر کے اپنے ہاتھوں سے گناہ کر کے اپنی جوانی کو برباد کرو گے تو پھر اس امت کا کیا ہوگا مساجد کا کیا ہوگا مداریس کا کیا ہوگا یہ سوچ کے نہ بٹھو کہ دعاؤں سے کام چل جائے گا مولانا نظام الدین کے حوالے سے میں آپ کے سامنے یہ سچے جذبات رکھنا چاہتا ہوں ہر کام کا حل دعا نہیں ہے پہلے تحریک بعد میں دعا پہلے عمل بعد میں دعا دعاوں کی ضرورت تو ہے دعاوں سے کام ہوگا دعاوں سے مسائل حل ہوں گے لیکن دعا لاز اسٹیج کا نام ہے اس سے پہلے تمہیں میدان میں آنا پڑے گا اگر تم اپنی چوانیوں کو مدعی میں بربع کرو گے مجھے مات پرما دو میرے چملے اگر پسند نہ آئے چیٹی دے کر بھیز دینا میں واقعی دوانا پڑ دوں گا اگر تم اپنی چوانیوں کو رات کے اندھیرے میں جیوں پہ بربع کرو گے اپنی چوانیوں کو مبائی پہ بربع کرو گے اپنی چوانیوں کو پفطی کے مام پہ بربع کرو گے وہ وقت دور نہیں تمہارے سامنے امت کی ماں کی عزت لٹے گی تم کچھ نہیں کر سکو گے تمہارے سامنے امت کی بیٹیوں کی عزت لٹے گی تم کچھ نہیں کر سکو گے تمہارے سامنے امت کی بینوں کی عزت لٹے گی تم کچھ نہیں کر سکو گے ایک پابرے مسجد کی شہادت کو ہم برداشت نہیں کر رہے ہیں اگر تمہاری جوانی بربادی کے راستوں پہ چلے گی تمہارے سامنے ان مسجدوں کو ایک نہیں یک لاکھ مسیدوں کی شہادت کا منصوبہ بنا کر رکھے ہیں تم کچھ نہیں کر سکو گے یہی وہ تار العلم دوبوں میں جس سے اس ملک کو آزادی ملی ہے یہی وہ مظاہر العلم ہے جس سے اس ملک کو آزادی ملی یہی وہ ندوت العلماء لکڑوں ہے جس سے اس ملک کو آزادی ملی اور تمہارے اور ہمارے اللہ کے رسول اللہ کے قرآن کے حدیث کے دھاڑیوں کے ٹوپیوں کے ٹھپوں کے گرقوں کے شریعت کے دشمن اس دار العلم کو نشانہ بنا رکھے ہیں ندوت العلماء کو نشانہ بنا رکھے ہیں مظاہر العلم کو سہارمپور کو نشانہ بنا رکھے ہیں تمہاری جوانی کی ضرورت دار العلم دیوغن کو ہے تمہاری جوانی کی ضرورت ندوت العلماء کو ہے تمہاری جوانی کی ضرورت مظاہر العلم کو ہے اور من جملہ ان علماء کے جذبات تمہارے سامنے پیش کرتا ہو تمہاری جوانی کی ضرور اب اس ملک کے تین لاکھ مداریس کو ہے بن جاؤ گناہوں کو چھوڑ کر بن جاؤ زمانے کے ٹیپو سلطان بولو انشاءاللہ بن جاؤ گناہوں کو چھوڑ کر زمانے کے محمد بن خاسم بن جاؤ صلاح الدین ایوبی تمہارے اندر ہے صلاح الدین ایوبی تمہارے اندر ہے محمد بن خاسم پڑو ان مجاہیدوں کی تاریخ پڑو اگر رات کو نین نہیں آتی پپچی نہ کھیلو اسلام کے ان مجاہیدوں کی تاریخ پڑو تمہارے اندر حوصلہ پیدا ہوں گی تمہارے اندر امت پیدا ہوں گی میرا مہد الفقیر اسلام کا گلشن نرالہ ہے ہدایت کا یہ مرکز ہے بارد امت پیدا ہوں گی